بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیکل رپورٹس پیش کی جائیں گی جنرل صاحب کے حوالے سے اور عدالت کو یہ بتایا جائے گا کہ ان کو بیماری کیا لاحق ہے اور کس سٹیج کے اوپر ہے بہرحال اب کل بھی ان کو استثناء ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ ایک الگ سوال بنتا ہے آج جو کاروائی ہوئی جتنی بھی اس سپیشل کوٹ کی اس کے اندر زیادہ ایک ذاتی وجوہ کے اوپر ہی زیادہ بحث ہوتی رہی ہے اور پروسیکیوٹر اور جو مشرف صاحب کے لائرز ہیں ان کے بیچ تنازعات ہی رہے جن کے اوپر بات چیت ہوتی رہی ہے آج اکرم شیخ صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو راول ٹاؤن سے کونوائے گیا اور اس کا رخ اے ایف آئی سی کی طرف مڑ گیا اس کے کس کے آرڈرز پہ یہ رخ مڑا گیا تھا عدالت میں انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ کس کے آرڈرز پہ یہ کونوائے جو ہے اس کا رخ مڑا گیا لیکن یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہوگا اس پورے کیس کو سمجھنے کے لیے اگر اس کا جواب مل جائے یہ استثناء استثناء رہے گا جنرل صاحب آج نہیں کل نہیں شاید کبھی بھی اس عدالت کے سامنے پیش نہ ہو سکے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کی جواب عوام ڈھون رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ دیکھئے کہ سعودی وزیر خارج آپ سے تھوڑ دیر پہلے اسلام آباد لینڈ کر گئے ہیں یہ ان کا معمول کا دورہ ہے اور اگر ہم اپنی تاریخ اور ماضی کو دیکھتے رہیں تو یہ معمول کا جو دورہ ہے واقعی یہ معمول کا ہوگا اسی طرح کے معمول کے دوروں میں بہت بڑی بڑی شخصیات کو پاکستان سے جانے کی لے جانے کی اجازت دی جا چکی ہے ایک اور سگنفیکنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو جنرل مشرف کے ای سی ایل کے حوالے سے ان کے نام کو نکالنے کی درخواستی وہ مسترد کر دی اور کہا ہے کہ سپیشل کوٹ میں لے جائیں اور وہی اس معاملے کو دیکھیں گے تیسری امپورٹن بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب گزشتہ دو دنوں میں جتنے ان کے بیانات آئے ہیں گو کے سن کی حوالے سے ہیں اس میں فارمولا ون ہے یا فارمولا ٹو ہے سن ون ہے یا سن ٹو ہے سن کی تقسیم یا ملک بنانے کی باتیں ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈائیورجن ہے جو کہ اس پورے کیس کی سامنے آ رہی کیا جنرل صاحب کا کوئی مستقبل بہت سے تجزیہ نگار اس بات پر بات کر رہے ہیں جڑا ہوا ہے ایمکیم کے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ اور کیوں الطاف بھائی اتنے سنسٹیو ہیں صرف ان کی حساسیت کا معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ بھی ہے کہ آج چودری شجاعت حسین نے سینٹ کے فلور پر یہ کھڑے ہو کہ کہا ہے کہ ان کا اور ان کے ساتھ تین اور پرویزوں کو بھی اس غداری کے مقدمے میں شامل کیا جائے اگر یہ غداری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غداری ہے ہی نہیں یہ صرف آئین شکنی ہے اور ایک سابق آرمی چیف کو جنرل کو جو ہے وہ غدار سپاہ سلار کو نہیں کہنا چاہیے مشاہد اللہ خان نے ان کا بھرپور جواب دیا اور یہ کہا کہ غدار کو غدار ہی کہا جائے گا جس نے آئین توڑا ہو اس کو غدار کہنا چاہیے لیکن چودری شجاعت کا کہنا ہے کہ جنرل پرویز کیانی پرویز الہی اور پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ چودری افتخار کا بھی ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے اب دو سوال ہیں ایک تو سیاسی جو کہ اس کا پوائنٹ سامنے آرہا ہے دوسرا قانونی کیا جنرل مشرف کو استثناء مستقل ہوگا تیسرا انٹرنیشنل ہے کیا دباؤ ہے جو کہ اطلاع تاری ہے واشنگٹن سے بھی کہ دبے لفظوں میں امریکہ بھی چاہتا ہے کہ غداری کا یہ مقدمہ نہ چلے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست کے اندر سیویلین اور جو ملٹری ہے اس کے بیچ میں بڑی ہی واضح تقسیم اس کیس نے کھینچ دی ہے اور لگ ایسے رائے کہ جیسے جرنیلوں کے لیے لگ ہے اور عام شہریوں کے لیے قانون الگ ہے سوال ہم یہی رکھیں گے کہ مشرف صاحب شاید کبھی بھی حاضر نہ ہوں ایسا ہو سکتا ہے سعودی وزیر خارجہ کا معمول کا دورہ کتنا فروٹ فل ہوگا مشرف صاحب کو کس کے آرڈرز پر اسپتال سے لے جایا گیا اور کیا تین پرویزوں کار چودری افتخار جو کہ چیف جسٹس سے رہے ہیں ان کا بھی ٹرائل ہوگا کتنی جان ہے اس بات میں جو کہ لائرز کہہ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کے اور کیا آلطافو سے انصاب کا بھی کیس برطانیہ میں آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے جس کی بنا پر وہ نتیزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو اس حوالے سے تیار کریں ایک چھوٹی زی بریک لیں گے بریک کے بعد ہمیں انتہائی معزز پینل جوائن کرے گا اس حوالے سے بات کریں گے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں جوائن کریں محترم شاہن سہبائی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں گروپ ایڈیٹر ہیں دنیوز کے ہمیں جوائن کریں جناب سینٹرز افری شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ڈانوما اور جانا مانا نام آئین اور قانون کے حوالے سے جسٹرز تارک محمود صاحب ہمارے بہت محترم اگین ایک بہت جانا مانا نام ہے ان کے ساتھ ہیں مریسٹر سیف صاحب جو کہ متحدہ قومی مومنٹ اور جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف دونوں کو ریپریزنٹ کریں گے ان کے لائر بھی ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما بھی ہیں بہت بہت شکریہ مریسٹر صاحب آپ سب لوگوں کے شکریہ اور سب سے پہلے شاہین صاحب اگر میسات آپ پلائن پر موجود ہیں سر بڑی آج آپ نے خبریں دی ہیں جی اسلام علیکم شاہین صاحب جی اسلام علیکم آج صاحب سر آپ کا قولم پڑھ کے آج بڑی خبریں ملی ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ جو الطاب بھائی کے سٹیٹمنٹس تھے ان کا تعلق کیا ہے کیونکہ آپ نے اس کا بڑا گہرا تعلق جوڑا ہے جنرل مشرف کے کیس کے ساتھ تو کیا تعلق ہے کیا کوئی مستقبل ہے جنرل صاحب کا اس لئے الطاب بھائی ساتھ ہے یا کوئی اور وجہ ہے دیکھئے دو تین چیزوں کو ذرا ملا کے آپ اس کو دیکھئے تجزہ کیجئے جو کہ میں نے کوشش کی ہے کرنے کی ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ان کی کانسٹوینسی جو ہے ان کی طاقر جو ہے وہ کراچی ہے اور کراچی کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم اور اردو سپیکنگ لوگ ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ آج کل سلطاف بھائی کی جو سیچویشن خود لندن میں ہے جو کیسے چل رہے ہیں جو ان کی پارٹی خود پریس کانفرنسز کر رہی ہے وہاں کی حکومت کے خلاف جسے نظر یہ آتا ہے کہ معاملات بڑے کچھ نازک ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں کچھ فیصلہ ہونے والا ہے اور تیسرے بات یہ ہے کہ مشرف صاحب اب اس کیسے پہنچ گئے ہیں یہاں سے اگر وہ نکل کے باہر چلے گئے تو ایک الگ بات ہوگی نہیں آنا چاہیں گے جیسا میں نے لکھا بھی ہے کہ وہ سٹیریر نے اتنے کی اس طرح کی پولیٹکس کرے لیکن یہ کہ اگر ان کو پشکیا گیا بلکل ٹو دی وال پشکیا گیا اور اور الٹاف بھائی کو بھی اگر کسی کراچی میں ایک لیڈر کی ضرورت ہوئی جیسا کہ انہوں نے اب اپنا نیا ایجنڈا دیا ہے تو بھئی ایک تیلوں چیزوں کو ملا گیا اگر آپ پڑھیں تو ایک سیچویشن بنتی ہے کہ مشرف صاحب کراچی کے ان کی لیڈرشپ لے سکے اور ان کے آگے کوئی اور رستہ نظر نہیں آتا یعنی الٹاف بھائی کو یہ ریپلیس کر سکے آپ کا یہ کہنا ہے کیسے ممکن ہوگا ریپلیس کو خیر نہیں کر سکے لیکن الٹاف بھائی کے لیے پاکستان کے اندر ایک لیڈر چاہیے جو کہ سٹیچر کا لیڈر ہو جو کہ پارٹی کو رکھ سکے آپ کو یہ بھی یہ دالے کیجئے کہ جتنے ایمکی ایم کے امپورٹنٹ لوگ ہیں گورنر صاحب ہیں مصطفہ کمال تھے باپ اور دوری صاحب تھے یہ سب مشرف صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور گورنر صاحب تو ابھی بھی موجود ہیں تو ان سب کی بڑی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے مشرف صاحب کے ساتھ تو یہ مشرف صاحب ان سب کو لے کے چل سکتے ہیں الٹاف بھائی کو اگر کوئی پرابلم لندن میں ہوتا ہے اور وہ وہاں سے واپس نہیں آتا تو پھر یہاں پارٹی کو کسی نے کسی نے چلانا ہے مشرف صاحب بھی اب پولیٹکس میں تو آگئے ہیں ان کو آپشنز تو اپنے دیکھنے ہیں کہ کہاں جانا ہے اور بیس آپشن ان کے لیے کیا ہے آچھا سر آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا فون لائن پہ کیونکہ بہت سے امپورٹنٹ کوئسٹنز ہیں جو ہم نے آپ سے پوچھنے ہیں سینڈر صاحب آپ بتائیے آپ نے ابھی سنا تجزیہ بھی بیرسل صاحب سے میں پوچھوں گی نیچلی ان کو لاسٹ میں ہم لیں گے اس پہ لیکن یہ امپورٹنٹ ہے یہ تفسرہ بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا آئینی اور قانونی پہلو ہے کیا یہ بات درست ہے کہ پی ای میلین گورنمنٹ اس کیس میں بری طرح پھس چکی ہے اور کوئی راہ فرار نہیں پی ای میلین نے نہ کوئی غلطی کی نہ کوئی سور کیا نہ کوئی کرائم کیا تو ہم کیوں پھس گئے پھس وہ گئے جو چیخوں بکار کر رہے ہیں پھس وہ گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ قدار کو ملک سے نکال دو ہم کیوں پھس گئے مقلب ہے اور سپریم کورٹ نے جو پوچھا انہوں نے کہا جی سنائے بتائیں کہ یہ آرٹیکل سکس کے انیشیئیٹیو آپ کو لے رہے ہیں یا نہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ چالان جو ہے وہ پیش ہو چکا ہے ٹرائل شروع ہو چکا ہے اب ٹرائل سے جو بھاگ رہے ہیں جنہ مشرف صاحب ہے آنا کورٹ میں ہوتا ہے کڑے ہو کرے جا کے ہسپیٹل کے سامنے تو ہمیں کس پر مگر شاہ جی یہی تو بیبسی ہے کہ آنا انہوں نے کورٹ میں تھا چلے گئے وہ اے 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 ایسی کی مرچے میں 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 گورنمنٹ نہیں نہیں گورنمنٹ اس ہے یہ نہیں کہ گورنمنٹ کو بھاگ گئی ہے آپ دیکھیں دوسرین آگے کیا ہوتا ہے مطلب ہے دیکھیں یہ کوئی ہے یہ کوئی جنگل کا ملک ہے کہ یہ میں کئی بار گیا چکا ہوں گے اگر وہ اس کا اشارہ توڑنے والا جو ہے ٹرائفک کا وہ تو پیسے بھی بھرے جین بھی جائے گھاڑی بھی ضبط کرا بیٹھے اور ملک آئین تو اڑنا والا وہ کہے گی مجھے کچھ نہ کہو کیوں ہوں وہی اترتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے اس کیس کی انصاف ہوتا ہی ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے اب انصاف کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور وہ بڑی خمسورت بات تھی ہے میانواز شیف سے یہ پاکستان کا کیس ہے یہ آئین کا کیس ہے اگر پاکستان کے پاکستانیوں کو پاکستان کی کیس کو کس نے کرنا ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے اس کو مو بھی کرنا ہے اس کو سامت بھی کرنا ہے یا کانسلیوشن کو کس نے کرنا ہے پاکستان کے عمام نہیں کر رہا ہے مطلب سسٹم نہیں کر رہا ہے مطلب صحیح لیکن سنزا کے بات درست ہے جسا آپ نے گفتگو سنی ہے شاہ جی کا بڑا مشہور کیس بھی ہے مگر آپ مجھے بتائیں اتنا ہی آسان ہے آج پروسیکیوٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کس کے آرڈرز پر کونوائی کا رخ تبدیل ہو گیا تو کیا یہ گورنٹ کی بیبسی نہیں ہے انصاف ہوگا اس کیس کے اندر دیکھیں بی بی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نا کیس تو بھی شروع نہیں ہوا نا ابھی کیس شروع ہو جائے گا بی اصل نہیں دیکھیں نا نہیں ایک بات تو بڑی سیمپل سی یہ دیکھیں نا کیس شروع ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا ہونا تو چاہیے باقی رہی د دیکھیں کوئی ڈیفنسز ہے نا بڑی اچھی باتیں ہیں ڈیفنس ہا رہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہیلڈین ابیش جو ہے تین نومبر کو آیا اس لیے اپلائی نہیں کرتا آرمی ایکٹ کی جوس دکشن ہے چلو مان لیتے ہیں باعث ہیں پروسیکیوٹر باعث ہیں چلو یہ بھی مان لیتے ہیں پھر یہ کہا گیا کہ جناب کونسیوشنل کورٹ غلط ہے چلو آن دا فیس آف ریکارڈ مان لیتے ہیں پھر یہ کہا گیا کہ بارہ اکٹوبر سے کیوں شروع نہیں ہو رہا پھر می ہے یہ ہے کیا نام ہے میڈیکل ہے فلاں فلاں ساری چیزیں اپنے جگہ لیکن بی بی سوال یہ ہے کہ یہ ساری پریز ہے نا تو یہ کس نے فیصلہ کرنا ہے کسی عدالت نے کرنا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ ان عدالتوں کو فیصلہ کر لینے تھے سر عدالت میں تو فیصلہ تب ہوگا جب کوئی پیش ہوگا نہیں دیکھیں نا آل رائیٹ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ پیش نہیں ہو رہے اور وہ شاید پیش نہیں ہو رہے نہیں یہ بھی اس کا بھی حال ہے لیکن پہلی بات تو آپ ایک بات ہے کہ آج تک ج جتنی پیشی ہوئی ہیں ہر پیشی پر ان کو عدالت نے ایک سپیسیفک اور آرڈر پاس کیا ہے کہ انہوں ایگزیمٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہوگا یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور بات ہے یہ جو سپیشل لاو میں ایک دلچسپ صورتحال بھی ہے نارملی جو ہے ایکیوز کی ایپسنس میں کیس نہیں چلتا اس میں ایک سپیشل پرویجن ڈال دی گئی ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے ایپسنٹ ہو تب بھی کیس چلے گا ٹھیک ہے نا ج دو پیشی ہیں جس میں ان کا پیش ہونا ضروری ہے ایک بیان دینے کا جو پہلی مرتبہ ہوئے جس کے لیے وہ آج تک نہیں ہے ایک یا 342 کا سٹیٹمنٹ ہے یہ دو بات لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مثال جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں اور بظاہر یہ بات میں کچھ وزن بھی لگتا ہے کہ وہ بالکل ہی پیش نہیں ہوتے تو دیکھنا چلے یہ ہاسپیٹل والا معاملہ تو ٹیمپریری ہے فیلال تھی کہنا جی لیکن اگر سیکیورٹی ریزن جیسے پہلے نہیں آئے وہ نہیں آتے رہے تو پھر ع مدالت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی نا کہ جناب یہ میٹیریل ہے یہ ریکارڈ بن رہا ہے لیکن جیسا اب ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی آرٹیکل چھے کے لیے آج آج اسی پہ بحث ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جی وکیل سفائی نے کہ آرٹیکل چھے کے خصوصی ایکٹ کے تحت ان کی نہیں ہو سکتی یہ بھی تو قانونی نکتہ ہے نا دیکھیں نا یہ بھی تو قانونی نکتہ ہے نا تب بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آلٹی میٹلی اگر وہی صورتحال ہو گئی کہ وہ دیکھیں ایک اور بتاتا ہوں یہ ملک سے جانے کا مطلب اتنا آسان نہیں ہے دیکھیں نا اس لیے کہ ان کا نام ہے اگزٹ کنٹرول لسٹ میں اگر گورنمنٹ خود نکالے گی تو یہ گورنمنٹ کی فیلٹیکل خودکشی ہو جائے گی اس کے لیے پھر کوٹ میں جانا پڑے گا کوٹ میں جا کے جسٹیفائی بننا اور ایک بات لوگ نہ بھولے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا میڈیکل سر بی بی یہ جو انسٹیوشن ہے جو کلون کو پیش کرنا ہے بی بی جو انسٹیوشن ہے نا وہ بڑا مطلب انسٹیوشن ہے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی کوئی ایسا مزاگ کی بات نہیں یہ لوگوں کی بھول ہے کہ وہاں پر وہ ڈاکٹر بیٹھ کے ایک کیا لکھیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر یہ لکھیں گے کہ ہمارا یہ ہاسپٹل ہے بلکل بیکار ہاسپٹل ہے اس میں کوئی علاج نہیں ہو سکتا یا کیا وہ یہ غلط بھی نہیں کر سکتے ہیں مگر مگر اگر دیکھیں برسل صاحب آپ کو دبائی آج شاید روانہ ہونا ہے کسی سپیشل ٹاسک پہ وہ بھی ضرور بتائیں اور دوسرا ب بیماری کا آپ لوگوں کو بھی علم نہیں ہے عدالت کو کیسے علم ہوگا اور پھر کیسے استثناء کب تک عدالت دے گی آہ اسمار جہاں تک دل کی بیماری کا تعلق ہے اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا ٹھیک ہے انلیس بندہ کرانک پیشنٹ ہو پہلا اٹیک ہمیشہ ایسے ہی آتا ہے ہر کسی پہ آتا ہے اس دردے دری کی دوا کیا ہے دوا جو ہے وہ نیچرلی ای 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 سی میں ہے دوا یقینا نیچرلی ای 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 سی میں ہے اور وہاں ان کا علاج ہو رہا ہے اٹیک جو پہلے آئی ہے پہلا اٹیک تھا ان پر سے پہلے ان کو ہارٹ کی کمپلیکیشن نہیں تھی بلڈ پریشر وغیرہ اور ساتھ جو چھوٹے موٹے مسئلہ ہوتے ہیں وہ تھے لیکن ہارٹ کی کمپلیکیشن جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی تو صبح پہ ریپورٹس پیش کر دیں صبح اب عدالت نے آرڈر کر دیا ہے آج عدالت نے استفسار کیا جس پر ہم نے بتایا کہ وہ ہسپتال میں ہیں ای 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 سی میں ای 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 سی ہی اس کے بارے میں بہتر ریپورٹ دے سکتی تو عدالت نے وہی طریقہ کیا جو ہونا چاہیی تھا انہوں نے ای 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 سی کے انچارج کو آرڈر کیا کہ آپ کل ہمیں بتائیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے اور کیا مطلب ڈیگنوزنز کیا ہوئی ہے کنڈیشن کیا ہے اور کیا عدالت میں پیش کر جا سکتا ہے یا نہیں تو یقیناً عدالت جو ہے وہ اس ڈاکٹر کی ریپورٹ کی روشتی میں آئندہ کل آئے عمل جو ہے وہ کر دے گی ڈیسائیڈ کر دے گی اور ریکارڈر دے گی اپروپریٹ جو بھی ہوگا مشرف صاحب عدالت سے فرار حاصل کرنے کیلئے ہسپتال نہیں گئے بیماری کی وجہ سے گئے اور بیماری جو ہے اس کا ریکارڈ سکل سامنے آ رہے گا ایک سیکنڈ آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں ان کو راول ٹاؤن کے مور پہ جا کے پتا چلا کہ ان کی طبیت خراب ہے تو جو قریب ترین ہسپتال تھا پیمز کا جو پانچ منٹ کی ڈرائب پہ تھا ان کو وہاں کیوں نہیں لے جائے گیا اور صبح سے روٹ جو تھا وہ اے ایف آئی سی کا کیوں لگایا تھا یہ وہ سوال ہے جو ہم بار بار پوچھ رہے ہیں جواب نہیں مل رہا تھا میری بات سنیں اے ایف آئی سی کا اگر روٹ لگا تھا مجھے علم نہیں ہے لیکن جیسے آپ کہہ رہی ہیں اور کچھ اور لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں یا پیمز کیوں نہ لے جائے گیا وہاں کیوں نہ لے جائے گیا دیکھ ان کے ساتھ سیکیورٹی پہ کون تھا جنہوں نہیں ہے سارے آرڈرز کیے گاڑیوں کا رخ موڑا آپ لے گئے اسلام آباد پولیس کے لوگ تھے رینجرز کے تھے رینجرز اور اسلام آباد پولیس کس کے انڈر آتی ہے آپ کے میرینڈر تو نہیں آتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میں شاہ جی آپ سے اس کا جواب لوں گی لیکن میں شاہین صاحب شاہین صاحب آپ نے سنے گفتگو اب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اگر پولیس کو اور رینجرز کو یہ بات پتا تھی انہوں نے رخ موڑا وہاں لے گئے اب وہ اے ایف آئی سی کے مورچے میں ہیں تو اب کیا ہوگا کیا کہیں گے آپ مستقبل کیا اس کیس کا دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہم بس کرنا ہے وہ یہ کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کی بھی اپنی ایک آپشن ہوتا ہے چوئیس ہوتی ہے کہ اسے کون سے ہسپتال جانا ہے یعنی اگر واقعی سیریسلی کسی کو دل میں درد ہو رہا ہے اور کسی کو یہ کانفوڈنس ہے کہ مجھے فلانے جگہ ہسپتال لے جائے جائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا مجھے فلانے ڈاکٹر کے پاس بھیجے جائے تو یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مشروع صاحب نے خود چوئیس کی ہے یا انہوں نے پہلے سے ہی ارنیجمنٹ تھا یا روٹ تھا یا نہیں تھا بارہ یہ کہ وہ اب پہنچ گئے ایک بات کلیر ہو گئی ہے اس سے کہ وہ اس سارے جو کچھ ہوا ہے اس میں حکومت کے ہاتھ سے وہ نکل گئے ہیں حکومت کے پاس وہ نہیں ہے اب چار پانچ جن سے حکومت کو چاہیے تھا یا ڈاکٹر کو چاہیے تھا کہ ایک میڈیکل بولیٹن وہ شکر تھے اتنا امپورٹنٹ کیس ہے اتنا امپورٹنٹ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہے اس پیو پر ایک میڈیکل بولیٹن نہیں آیا کہ جی وہ ان کا کیا پرابلم ہے کیا کیس ہے کتے دن وہ رہیں گے یعنی ہر دنہ یہ ہوتا ہے مگر یہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے حکومت بھی یہ نہیں کر سکی شاہین صاحب میں بریک سے پہلے یہ اس کا جواب شاہیے آپ سے چاہیے بریسس صاحب نے بھی بات کی شاہین صاحب نے بھی کہ اب وہ حکومت کے نرغے سے نکل گئے ہیں نہیں 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 ایسی کوپ بات نہیں ہے آپ ذہن میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو تین چار کو کیس اور ہیں جو اثر دینڈس کیس اس میں وہ بیل پہ ہیں اس پہ ابھی وارانٹ نکلے نہیں ہے ارسٹ ہوئے نہیں ہے کورٹ میں جانا تھا پچار فریم ہونا تھا جو نہیں ہوا اور وہ شاہین صاحب نے ٹھیک بات کیا ہے کہ ابھی تک وہ اس لحاظ سے ایک آزاد سیٹیزن ہے آزاد سیٹیزن کو کسی وقت بھی کوئی تقریف ہو سکتی ہے یہ کوئی نیک بات تو نہیں ہے مطلب ہے لیکن آپ نے جو اس وقت آیا اور جو یہ اخباروں میں آ چکے ہیں ابھی سیٹس اپ نے فرمایا کہ پولیس اور رینجرز یہ خبر بھی چھت چکی ہے کہ جو ہی گاڑی ان کی ملٹری آسپیٹر کی طرف رٹار ہوئی اسلامباد پولیس کے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہرہا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں مطلب ہے یہ خبر چھت چکی ہے میں ریکار کی بات کر رہا ہوں گے غلط بات نہیں کر رہا اب سوال کیا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں اس میں لیکن یہ سوال کہ اسلامباد پولیس کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کو جانا ہے تو پھر سر نہیں 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 یہ آسپیٹر کی امرجنسی کی یہ بات پتا تھا یہ تم نے بھی چپ چکی ہے اگر ان کو پتا ہوتا تو یہ بات کبھی نہ چھپتی اور کبھی پابلک نہ ہوتی کہ وہ حیران رہ گئے کہ جانا کوٹ کدھر تھی اور چل کدھر پڑے پکتے اور جو روٹ لگے ہوئے تھے وہ روٹ کسے لگائی ہے یہ یہ میسٹری ضرور ہے لیکن اتنی میسٹری بھی نہیں ہے اتنی نہیں ہے لیکن شاہ جی بہت بڑی میسٹری ہے لیکن اتنی نہیں ہے جس کا علاق نہیں ہے پورا کیس جو ہے وہ چھپا ہوا ہے آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر فوج انوال نہیں ہے یہ وہ میسٹری ہے جو کل کمانڈر کی رپورٹ سے آپ نے میسٹری ضرور ہے میں گریر بات کر رہا ہوں میں اب بھی امانداری سے یہ کہتا ہوں بطور ایک سیٹیجن کے بطور ایک پلوٹی کل برکر کے بطور ایک وکیل کے بطور ایک ممبر آفا پارلیمنٹ کے کہ فوج اس میں انوال نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس قسم کا تعلیہ آزمہ اگر اس کا ذہن اس کو شوق ہے ملوث ہونے کا اس کا میں تا نہیں روک سکتا کسی کو آپ تا نہیں روک سکتے جس طرح بھی آپ فرما رہی تھے مجھے نہیں پتا اکرن شیخ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے جی کہ وہ کس کے اندر پر وہاں گئے ہیں اب کون لیکن گئے ہیں اور دوسری پارٹر بات جو آپ نے ابھی شاہب صاحب بھی پوچھی ہے کہ بھئی آپ وکیل لوگ بھی تو بتائیں کہ اس بیماری کے بعد اب حال کیسے ہیں ان کا اچھا یہ بھلے تو یہ کہ بیماری کیا ہے کیونکہ ان کے وکلہ کو بھی بیماری کا نہیں پتا اچھا اب ایک بریک لیں گے بریک کے بعد یہ سوال ہم بریسل صاحب سے پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ آج دبائی اگر وہ جا رہے ہیں تو کیا چیز ایجنڈے پہ ہے ان کو سپیشلی کیوں بھیجوائے جا رہا ہے شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جسل صاحب بھی ہیں سینٹر صاحب بھی ہیں ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریسل صاحب آج آپ دبائی جا رہے ہیں سپیشل ٹاسک لے کے پہلے تو یہ بتا دیں کہ ٹاسک کیا ہے ظاہرہ آپ بتائیں گے تو نہیں لیکن پوچھنے میں کیا حرج دبائی تو میں جا رہا ہوں اور سپیشل ٹاسک یہ ہے کہ دبائی میں ایک ریسٹورنٹس کی چین ہے ریم البوادی جو مجھے بہت پسند ہے وہاں مراکن کافی پینے جاتا ہوں تو وہ پینے جاتا ہوں خبریں تو کچھ اور چلیے یہ کیا بات ہے یہ ہے اصل اس مرحان خبریں تو کچھ اور چلیے ریسل صاحب جو مشہدر صاحب کی فرائیٹ کا ریٹ پڑا ہے پتہ تو چلا تھا کہ کافی کافی نہیں چاہیئے یہ کبل پتہ کی میہ صاحب کے احساسوں کبھی ریٹ کافی بڑ گیا اس کو جیسل صاحب یہ جو کیس ہے آج نئی بحث شروع ہو گئی ہے چودی شجاعت نے جو کہا ہے کہ تین پرویزوں کو ان کو بھی شامل کریں جیسل صفتخار کو بھی کریں بارا اکتوبر پہ اس کا مطلب ہے اس میں جان تو ہے نا سر کیوں نہیں بارا اکتوبر سے شروع ہو گئی نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بتا ہوں مجھے ایک دوسرے حوالے سے اس میں پرشان نہیں ہے اس وقت دیکھیں میں نے بہت کیس شروع ہونے سے پہلے ایک بات کہی تھی اور پتہ نہیں آپ کے ہاں کہیں نہیں کہی کہ اس کیس میں پرابلم کوئی نہیں ہے پرابلم یہ کہ حکومت کمزور ہے کمزوری کیا ہے کچھ کمزوری وراثت میں ملی کچھ یہ جتنی باتیں ہیں یہ پلٹیکل آپوننٹس ہیں یہ کسی اصول کی بات نہیں کر رہے اور یہی اچھا پھر ان کو وراثت میں ملی کچھ ان کی ناہلی کی وجہ سے ہوئے ٹھیک ہے نا کچھ ہی یہ پلٹیکل جو دشمن ہیں جو رائیولز ہیں وہ گزارش بڑی سیدھی ہے کہ دیکھیں نا جس وقت آئے ایک بات سنے جس وقت میاں صاحب نے فلوردہ ہاؤس پر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے پرویز بشہ اس کے خلاف جو ہے یہ ٹیزن کا کیس داخل کرنے چاہے ہیں اور تھرڈ نومبر کی بنیاد پر سٹیٹمنٹ پڑا ہوا لکھ کے بیجاتا ہے اس وقت ہے سب نے ڈسک بجائے تھے کیوں بجائے تھے انہوں نے ڈسک نہ بجائے تھے اور اس کا کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے ادھر مثال کے طور پر زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو جانے نہ دو ٹھیک ہے نا جی ادھر جناب وہ براول صاحب نے کہا یہ گزارش یہ ہے بی 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 بات بڑی سیدھی سی ہے یہ بارہ اکتوبر والی بات جو کری جانی ہے یہ صرف انڈریکٹلی سپورٹ کر نہیں مجھر جس صاحب اس وقت بھی تو انہوں نے آئین توڑا تھا نا اس وقت بھی تو ادارت اس کی اس کا بڑا سمپل جواب ستر بھی اٹھار کے سنیم میں ختم بھی تو ہوگی ادارت اس کا سمپل جواب ہے گزارش یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال میں پیپلز پارٹی نے اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کیا نا دیکھیں یہ وہ کیس ہے اور یہ واحد کیس ہے پاکستان کے جتنے بھی پینل آفینسز ہیں جس میں صرف اور صرف اختیار جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کو ہے کہ جناب گورنمنٹ کو کمپیل کیا جائے کہ یہ کیس جو ہے ان کے خلاف داخل کیا جائے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں نہ کسی کو جانا چاہیے تھا نہ سپریم کورٹ پر یہ پٹیشن انٹرٹین کرنی چاہیے تھی دیکھیں یہ صرف کانونی یا کونسٹیوشنل کیس نہیں پلٹیکل پر سے یہ فیصلہ بھی پلٹیکل ہی گورنمنٹ نے کرنا تھا کہ کیس داخل کیا جائے نہ کیا جائے لیکن دیکھیں کسور صاحب کا ہے مثال کے تو پر ایک وقت میں مشرف صاحب کے لیے بھی راستہ کھلا تھا صحیح اس وقت انہوں نے آپ نہیں کیا اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ سب مدھا کے دیکھیں فسے سارے ہوئے ہیں مشرف صاحب بھی فسے ہوئے ہیں عدالت بھی فسی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے اتنی اسان جو لوگ پرزیوم کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا وائر سے ریپورٹ بی بھی ایسا نہیں ہوگا یہ اتنی اسان بات نہیں لیکن ہاں ایک بات میں مانتا ہوں اگر ڈاکٹروں کی ایسی ریپورٹ آ گئی تو اس کو اتنی اسانی سے اگنور عدالت نہیں کر سکے گی سر کیا بات کر رہے ہیں اس ملک میں ریمن ڈیویس کیسے کیا تھا آپ کو یاد ہے ریمن ڈیویس سن لے آپ کو یاد ہے نا مظاہرے ہو رہے ہیں آپ نے ریمن ڈیویس کی بات بتاؤ ریمن ڈیویس کا کیس بلکل صحیح انہوں نے قانون کے مطابق کیا وہ ایک پینل آف فینس کا کیس تھا جس میں ہمارے قانون میں برسہ کوئی اختیار تھا انہوں نے پیسے دے کے کر لیا اس کو ریمن ڈیویس سے نہ ملائیں آچھا لیکن بہت سے سب غداری کیوں نہیں ہے بتائیے مجھے کہ یہ آئین کو توڑنا آپ کہہ رہے ہیں آئین شکنی اس کو کر دیں مطلب آرٹیکل چھے کا تو پھر آئین سے نکال دینا چاہیے اگر اس کو ایکسرسائز ہی نہیں کرنا تیکھیں ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آرٹیکل سکس کوئن سے نکال دینا چاہیے بات یہ ہے کہ غداری کی جو ڈیفینیشن ہے سو سال پہلے قانون میں غداری کی ڈیفینیشن کچھ اور تھی پچاس سال بعد کچھ اور ہو گئی اور آج کی دنیا میں غداری کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرف صاحب کے بارے میں آپ انظامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے اور الزام لگ چکا ہے کیس حدالت میں جا چکا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث کہ کیس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے میرے خیال میں اب غیر ضروری ہے کیونکہ کیس حدالت میں ہے let the court decide کہ انہوں نے غداری کی ہے یا نہیں کی یا اور کسی نے ساتھ کی ہے یا نہیں کی ایک تو یہ بات ہے جو اصولی بات ہے جس پہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے علاوہ ہر پارٹی اور ایون نیوٹرل تجزیہ نگار وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ یہ کیس اگر آپ نے کرنا ہے وہ صحیح معنوں میں ریکارڈ کو درست کرنا ہے تو پھر آپ صرف تین نویمبر اور ایک شخص کے خلاف نہ کریں پھر اس کو از اہول کریں تاکہ پھر جو بھی ہے وہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے تو پھر وہ ہو جائے ایک بندے سے آپ ایک ڈراما تو کریئٹ کر جائیں گے دو تین مہینے جو ہے حالہ گولہ رہے گا لیکن ریزلٹ کوئی نہیں نکلے گا یا تین نویمبر کو اس پہ تو بحث ہوگی اور ہو رہی ہے already عدالت میں ہوگی اس لئے let that form decide کہ وہ ہے یا نہیں لیکن کیا یہ غدداری نہیں ہے کہ کرونا وربوں ڈالر کے احساس ہے باہر ملک میں پڑے ہوئے ہیں اس ملک کے پیسے ہیں کیا یہ غدداری نہیں ہے کہ ازغرخان کا کیس جس میں بعض لوگوں کے نام ہیں جس میں بھی اسی طرح کے ایشوز ہیں ایک منتخب حکومت کی کو سبورٹ کرنے کی بات کی گئی ہے وہ کیس نہیں سنا جا رہا کیا یہ غدداری نہیں ہے کہ جو نیب کے ٹرائلز ہیں کیا اس کو آپ ملک سے بے وفائی مگر اس کے اندر آئین کا آرٹیکل 6 اس بارے میں نہیں کہتا ہے آئین کا آئین شکنی کو غدداری قرار دیتا ہے میں نے کہا آرٹیکل 6 کا تو کام ان کا ہے جس عدالت کا ہے ان کو کرنے دیں وہاں کامپیٹنٹ جج بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھے ہوئے اگر ان ججوں نے غلط قیسل آگیا اس کو یہ آئین شکنی ہوتی ہے لیکن اس کو غدداری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو بارہ اکٹوبر کا کیس ہے وہ بلکل سیم ہے وہی بات ہے بار بار ریپیٹ ہی ہم کر رہے ہیں لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ریمن ڈیویز جا سکتا ہے تو اس کیس میں یہ کیوں نہیں جا سکتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ ان کا جانا ان کا جانا میرا نکتہ وہیں پھس گیا جس طرح سے وہ ہیلیکوپٹر آیا اور ان کو اٹھا کے لے گیا اور پھر ایک باہر کے اقبال نے لکھا ایسا ہی چیپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ایس ایم ایس کر رہے تھے ڈریکٹلی امریکن ایمبیسیڈر کو یہ ہماری تلخ حقیقت ہے میں آت کروں کہ وہ قبریت تلتارہ صاحب نے کہہ بھی دیا ہے ریمن ڈیویز کا کیس بدنیتی ہوگی اس میں بدنیتی ہے اس وقت جو جو گورنمنٹ آف تیڈے تھی اس میں ہوگی بدنیتی اور ہے شاید لیکن اس بدنیتی کو انہوں نے قانون کے مطابق چونکہ بڑھر کیس جو ہے وہ قابل راجی نامہ ہے بھی دو پیسے دو راجی بازی روزانہ کرتے ہیں روزانہ ڈیلی کرتے ہیں یہ پوچھیں ان سے وہ اس لیے اس کو قبر دیا گیا ہے قانون کا آج جنرل مشرف صاحب کے لیے بادیو نظر میں اپنی نلائکی کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ قانون سے قانونی قبر میں اس کو مل سے باہر بیجا جائے گا جنرل مشرف صاحب کو تا وقت ہے کہ کہ ٹرائل کوٹ سمیشل کوٹ اس کو ٹرائل کرنا ہے کہ بازیت بریجن کرتے ہیں نہیں جی انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا کوئی ہائی ٹریجن نہیں کیا رہ گی اب غداری والی بات اب ہائی ٹریجن جو ہے کوئی کوٹ اپنی جیب سے تو نہیں لکھا لے گی اس کے لئے ثبوت لے گی وہ کانسٹلوشن میں لکھا ہوا ہے وہ کانسٹلوشن میں لکھا ہوا ہے ملٹری مینویل میں لکھا ہوا ہے اور وہ خود پریزیڈن کے عوث میں لکھا ہوا ہے پھر آرمی چیف کے عوث میں لکھا ہوا ہے یہ جو آرٹیکل سس کا جو ہیڈ ہے نا ہیڈنگ ہے وہ لفظ ہے ہائی ٹریجن ہائی ٹریجن کو ذرا اچھا یہ جو چوجی شجاہ صاحب نے بیان دی ہے نا ان کو کہتے ہیں کہ امینڈمنٹ کرا کے ہیڈنگ اور چین کروا جاتے ہیں اور ایک آخری بات بتاؤں بی 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 بات یہ ہے مشرف صاحب جا سکتے تھے آج بھی جا سکتے صرف جو مسئلہ پھنس گئے نا صرف ای سی ایل کی لسٹ پر ایڈا اگر ای سی ایل پر ان کا نام نہ ہوتا نا یہ بلکل جا چکے تھے اور اس کے لئے گورنمنٹ نے کہا ہے شاہین صاحب ہاں اگر وہ پھر گورنمنٹ کے گلے پڑ گیا وہ گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا جو اطلاعات ہے کیونکہ نام نہیں نکالے گا اب بارہ اکتوبر والی بات بھی سنو جبکہ بارہ اکتوبر والی کیونکہ یہ تو جس وائے سے آیا ہے جس طریقے سے آیا ہے کہ اپکس کوتر کوٹ آف دے کنٹری یہ بلا رہی ہے گورنمنٹ کو آئیں بھائی گورنمنٹ صاحب بتائیں ہم یہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ پر آپ دیکھیں ہیں ان کا پرگرگٹی ہوئے سپریم کورٹ کے اپنے اختیارات ہیں جس پر جس طریق صاحب نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے وکیل جو ہیں ٹرنی جنرل پاکستان کونٹ میں بیان دینے سے پہلے انہوں نے فلور اس پر انہوں نے کہا جس پر اگر وہ چلانے آپ کے پاس ابھی فلم ہوگی کہ پورے ہاؤس نے اس کو تھمپنگ کے ساتھ اس کو ہیل کیا میاں صاحب کے اس اعلام کو جو آج کہتے ہیں فردین ایناب کے باراک ٹوبر کی باراک ٹوبر میں باراک ٹوبر میں بھی جائی ہو فلم سے سیم ہے نا آپ کا اپنا مشہور زفر علی شاہ کیس ہے جس کے اندر اس کو جی اس وقت تو انٹیمنیٹی ملی دی اس میں کوئی شک نہیں وہ بھی شریف ہے شاہ جی بریک سے پہلے اس پہ بات کرتی کیونکہ آپ کی کیس کے اندر انٹیمنیٹی ملی تھی جو کہ نلی فائے ہو گئی بات میں جس اس چودری کا بھی وہ کہہ رہے ٹرائل ہونا چاہیے لیکن شاہین صاحب ابھی بھی آپ سن رہے ہیں آپ نے جو لکھا ہے وہ کافی سچ ہے کہ الطاف بھائی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اپنا کہ تضحیق اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اردو سپیکنگ ہے مہاجر ہے تو اب یہ بڑا خطرناک اس کا رخ نکل رہا ہے سر یہ تو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس بھک شاہین صاحب دیکھیں الطاف بھائی کی بات اور مشہر صاحب کی بات جو ان کا جو بھائی بھائی جو میں نے لکھا ہے وہ بلکل ایک آخری سینریو ہے اگر آپ ان کو بلکل اتنا پوش کر دیں باہر بھی نہ جانے دیں ان پر ان کو کہیں سزا بھی دے دیں ان سے کہیں معافی مانگیں اپنی سزا کی یعنی بہت ہی زیادہ ان کی تضلیل ہو جائے تو پھر وہ پولیٹکس میں کوئی بھی انٹرپ کر سکتا ہے پولیٹکس میں تو وہ ہیں ظاہر ہے اور اگر ان کو ایک کانسٹیٹونسی ملتی ہے تو وہ بلکل لینا بھی چاہیں گے اور لے بھی نہ شاہد اس میں کتنی سیاقت ہے کہ کراچی میں ایک بڑے سے جلسے سے بھی خطاب کر سکتے ہیں جنر مشہرہ مطلب ہے کہ جب ان کا انڈکشن اگر ہوگا اگر بہت بڑا اگر ہے یہ بہت بڑا ایف ہے اگر ہوا تو وہ صرف ہوجہ سکتا ہے ہلتا بھائی سیار ہو اور ان کو بلائیں اور پھر ایک لاکھ دو لاکھ کا مجموع کریں اور کہیں کہ جی اب میں آکر یہاں بیٹھوں گا اور کر لو مجھے جو کسی نے کرنا ہے یہ تو بہت ہی ایک وائل تائم کا سیناریو ہے لیکن میری ایک بات چھوڑی چی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مشہرہ صاحب جو ہے وہ ایک آزاد یعنی سیٹیزن ہے اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ فوراں چلے جاتے ہیں لیکن بلکل یہ بات جسیس صاحب نے صحیح کہی کہ اگر ای سی ایل نہ ہوتا تو وہ اب تک جا چکے ہوتے ہیں اور یہ اب حکومت پہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ چلے گئے بغیر ای سی ایل سے ہٹے تو گورنمنٹ کے لیے ایک پرابلم ہے اگر ای سی ایل سے انہوں نے ہٹایا تو گورنمنٹ کے لیے ایک پرابلم ہے دونوں صورتوں میں اچھا ایک بریک لیتی ہوں بریک کے فوراں بعد ہم واپس آئیں گے اس پر بادکل صاحب سے بھی کہ کیا واقعی جو پولٹیکل اینگلنگ ہے اس کیس کی وہ بہت امپورٹنٹ اور خطرناک ہے اور کس حد تک جنرل صاحب اس معاملے پہ جا سکتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے میں ساتھ رہے گا دوبارہ خوش آمدید آپ کو پروگرام میں کرتے ہیں بریسی صاحب ابھی آپ سٹیٹمنٹس پڑھ رہے ہیں مشہرف کی تظلیل کا تحریری جسمانی زبانی جواب دینے کو تیار ہے یہ مہاجروں کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں مشہرف صاحب ایک سپاہ سالارتے بیچ اچانک مہاجر بھی بن گئے ہیں تو یہ کیوں دیکھیں مشہرف صاحب ایک اردو سپیکنگ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اردو سپیکنگ کمیونٹی میں مہرومیوں کا احساس بہت شدت سے ہے وہ تو سندیوں میں بھی ہے سندیوں میں بھی ہے بشتونوں میں بھی ہے جتنے بھی کمزور طبقے ہیں اور قومیتیں ہیں وہ یقیناً اس احساس مہرومی سے گزر رہے ہیں اور ان کی اس احساس مہرومی کو آپ سیاسی زبان میں ہی ایکسپریس کر سکتے ہیں تو کیسے جواب دیں گے اور الطاب بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ آج نہیں کی الطاب بھائی تسلسل کے ساتھ یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ مشہرف صاحب کے خلاف جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ایک انتقامی کاروائی ہے یہ قانونی کاروائی نہیں ہے کیونکہ ان کو آئیسولیٹ کر کے ایک شخص کو آئیسولیٹ کر کے جو ہے وہ کٹیرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور ٹرائل کے نام پہ ان کے ساتھ ایک انتقامی روائی ہے مگر الطاب بھائی یہ بتائے گا کہ یہ جو ایمکی ایم کے ساتھ کون سے انتقامی کاروائی اس وقت ہوئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ہیں وہ رول کر رہے ہیں گورنر ان کا ہے صدر اگر کہے تو ان کا تھا بارہ سال انہوں نے بیتاج بادشاہ کے طور پر ان کو سرڈ کیا ہے ایمکی ایم کے ساتھ ہمیشہ سے ایمکی ایم پیداوار ہی ایک محرومی کے احساس کی پیداوار ہے اسی کے نتیجے میں یہ تحریک شروع ہوئی ایٹیز میں آپ کو پتا ہے کتنے آپریشنز ہوئے اور بدقسمتی سے وہ آپریشنز زیادہ تر جمہوری حکومتوں کے دور میں ہوئے اور وہ ایمکی ایم کے خلاف ٹارگیٹڈ تھے چاہے نصیر اللہ بابر کا آپریشن ہو چاہے میاں نواز شریف صاحب کے دور کا پہلے دور کا آپریشن ہو اور سب سے زیادہ قربانیاں اور لوگ اگر قتل ہوئے ہیں تو وہ ایمکی ایم کے ورکرز ہوئے ہیں کراچی ہوئے ہیں جو شہدہ کا قبرستان ہے ایمکی ایم کا اس کو جا کے آپ دیکھیں گی آپ کو خود انداز ہوئے ہیں مگر اس طرح تو بیرسل صاحب سیکٹرین بیس پہ بھی لوگ کہیں گے جی سب زیادہ شیعہ مارے گئے ہیں اس لیے وہ الگ کر دیں وہ فلانہ مارا گیا ہے وہ زیادہ اہل سنت والجماعت مارے گئے میں بات پوری کر دیں میں بات پوری کر دیں ایک تو یہ بات ہے اس لیے یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا اور مہاجر جو ہیں یا اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی یا ظلم نہیں ہو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی حقائق کو مسخ کرنے والی بات ہے اس بات کو ہمیں مان آج بھی جو رینجرز کا آپریشن ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ورکرز جو اس وقت جو ہیں جو غائب ہوئے کیے گئے ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے جن کی ایکسٹرڈی جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے وہ ایمک ایم کے کارکونے ہیں شاجی ابار اور ایک منٹ شاجی سے پہلے اور سپریم کورٹ میں آج بھی ہمارا کیس پینڈنگ ہے اور اس کو سنا ہی نہیں جا رہا جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ سندھی وزیر آزم تاہیز یہ ہینگ کر دیا گیا دوسری بات گورنر دیکھیں گورنر ایک سریمونیل پوسٹ ہوتی ہے ایک نمائشی پوسٹ ہوتی ہے آج گل کے دور میں گورنر کے پاس کوئی اختیارات نہیں اختیارات تو وزیرالہ کے پاس ہوتے ہیں گورنر کیا کرتا ہے اب بات جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں الطاب بھائی جو یہ بات کر رہی یہ صرف پرویز مشرف کے ساتھ سپیسیفک نہیں ہے یہ ایک عمومی تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے لیکن یقیناً اگر آپ پرویز مشرف کے سٹیچر کے کسی شخص کو ٹارگیٹ کریں گے اور اس کو انتقاوی کارروائی کا نشانہ پر اور پرسپشن ہم نے جہاں پروگرام شروع کیا تھا شاہ جو شاہین صاحب نے بھی لکھا ہے آج وہ بلکل صحیح ثابت ہو گیا اینڈ پہ یہی جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے ثابت کر دیا کہ جنر مشرف کو بچانے کے لیے ایم کی ایم کچھ بھی کر سکتی ہے آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں سر یہ خود مشرف صاحب کے دور میں ہو چکا ہے بارہ مہی کا واقعہ ہے جب کراچی میں ملٹ شیڈ ہو گیا اور مشرف صاحب یہاں یہاں بلکل آپ کی کیمرے کے سامنے اور پارلیمنٹ کے سامنے یہ مکے جو روزانہ دو دکھلاتے ہیں آپ دیکھا میری طاقت ادھر بھی دیکھی اور ادھر بھی دیکھی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ تو نئی بات نہیں ہے یہ اس اوپن سیکرٹ مگر یہ ان کا سیاست حق بھی ہے شاہین صاحب نے دیکھا ہے اس اوپن سیکرٹ نہیں اب سیاستی ہے دیکھیں نا سر اگر آپ اس کے آزاد شہری کی بنیاد پہ تو آپ ان کو روک نہیں سکتے کہ وہ کسی بھی لیکن یہ جو اینگل ہے میں وہ بات کر رہا ہوں آپ نہیں میری بات میں شاہد سمجھا دی سکتا آزاد شہری میں تو جو کریں گے تو وہ بھی دنیا دیکھ لے گی میں آزاد شہری باری بات نہیں کر رہا میں نے یہ بات پرینڈ آف بکس تھا چیفہ بارمی سٹاف اور اوپن لی پبلکلی کہہ رہا کہ دیکھی میری طاقت کراچی میں یہ دیکھی میری طاقت اس کو میں کیا سمجھوں کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے چیفہ بارمی سٹاف ہے سپاس ہلا رہا ہے دیکھیں میری پاور تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہیٹریزی ابھی تک نہیں ہوئی خوزاکہ کھو جو تو ہے لیکن جیس صاحب یہ معاملہ آہ بہت دور تک نکلے گا میں شاہد سب سے پھر وضاحت بھی لوں گی لیکن جی جیس صاحب کمنٹ کر لیں آپ کو جواب دینا چاہے نہیں مختصر بات اتنی ہے میں کہنا بی بی دکھ ہمارا سب سے زیادہ یہی ہے چھاسٹھ سال کے بعد آپ کوئی اس اٹھارہ کروڑ یا انیس کروڑ کو ایک قوم پاکستانی نہیں بنا رہا دیکھیں نا یہ مزید کوئی پنجابی ہے مرسو مرسو سندہ دیشو کچھ بھی ہو جائے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے لیڈروں کا خاص طور پر کام یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا اکٹھا کریں پاکستانی ایک بات کریں دیکھیں میں اگر پختون ہوتے ہوئے مہاجروں کے حقوق کی بات کرتا ہوں اور ان کی محرومیوں کے حساس بہت ساری پوزیٹیو چیزیں ہیں اچھا بتائم بلکل صاحب ختم ہو گیا شاہین صاحب آخری آپ کا کمہ یہ بھی امپورٹن پویٹ ہے شاہین صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیا نظر آرہا ہے اس کیس میں سر آخری فائنل آپ کے ورڈز دیکھیں میں تو وہی کہوں گا کہ اگر مشرر صاحب کو بلکل پشت دیا گیا وال پہ تو وہ ایک پریزیڈنٹ اور آرمی چیف اور بڑے لیڈر کے بعد وہ ایک محجروں کے لیڈر بھی بننے کو مجبوراً تیار ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کو چھوڑ دیا جائے صاحب بھولا دیا جائے ختم کر دیا جائے اس کیس کا تو کچھ نہ کچھ فیصلہ مطلب ہے کہ اب ہوگا یا تو وہ باہر کرے جائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اگر نہیں گئے تو پھر یہ گورمنٹ کے لیے بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ یہی تو پاکستان کی بدنسی ہے کہ کبھی کسی نظریہ ضرورت پر اور کبھی کسی نظریہ ضرورت پر پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہو سکا اگر جنرل صاحب کو باہر ہی بھیجنا ہے اور اگر اس کیس کا نتیجہ اسی طرح کا نکلنا ہے تو اس کیس کو شروع کیوں کیا گیا ہے کیا آرٹیکل چھے کی آئین کے اندر موجودگی بلکل غلط ہے اگر ایسا ہے تو حکومت آرٹیکل چھے ہی کیوں نہیں نکال دیتی تاکہ نہ رہے گا سامپ نہ بجے گی بانسری اور یہ سارا معاملہ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا کیا پاکستان کے لوگوں کو بھی کبھی انصاف ملے گا کیونکہ سب نے کی اب تک اپنے فیصلے لیکن کیا اب ہوگا فیصلہ عوام کا